دیئر سٹوڈنٹس اپ کلاس قویلت اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے دوستانی دہلی یہ ہے ہماری نصاب میں ایک چپٹر جو ہمیں ضروری ہے اگزام میں تو ہم آج اسی پر تھوڑا بر وضاحت دے رہیں جہاں بیٹے اردو شاہدی چونکہ ہمارے ملک کے مختلف مراکز میں فلی پھولی ان میں دہلی لکنو عظیم آباد اور برامپور اہم مقامات ہیں اور ان میں سے ہر جگہ کی کچھ اہم خصوصیات ہیں سب سے پہلے ہم دوستانی دہلی کا اقتصار کے ساتھ تعرف کراتے ہیں جہاں بیٹے دوستانی دہلی دہلی چونکہ شارو شائری کا مرکز تو فہلے ہی سے تھی لیکن سولویں صدی کے آگاز سے سترویں صدی کی دوسری دہائی تک دہلی کے تخت پر کئی بادشاہ تبدیل ہوتے گئے اور اس شہر نے نہایت پور آشوب دور دیکھا جس میں ہر طرف بدنظمی انتشار پستی اور بیچینی بیچینی فیر گئی اور ان حالات کا اور دوستانی پر بھی گہرہ اثر پڑا دوستانی دہلی کے شورا کے ہاں فارسیت کا گلبہ تھا کیونکہ یہاں کے اکثر شورا ایران سے آئے تھے اور ان کی شائری اور ان کی شائری زبان فارسی تھی اس طرح یہاں کے شورا پر بھی فارسی شورا کا گہرہ اثر تھا گہرہ اثر پڑا اس کے باوجود یہاں کے شورا کو یہ احساس ہوا کہ عام بولچال کی زبان جسے گری پڑی زبان سمجھا جاتا ہے اور جسے ریختہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس میں بھی ایسے شعر کہے جا سکتے ہیں جس سے عوام اور خاص دونوں کو لطف اندوز ہو سکے اس طرح اس زبان میں بھی جو آگے چل کر اردو کہلائی شیر گوئی کا آگاز ہوا خان آریزو، آبرو، ہاتم، شاکر، ناجی، مضمون، مخلص، امید و گیرہ اس دور کے خاص شورا ہیں سیاسی اور معاشرتی حالات کی بدولت دبستانی دہلی میں جس رنگ کی شاعری کا رواج ہوا اس کی خصوصیات درجہ زیل ہے جائیں بیٹے پہلی خصوصیت دبستانی دہلی کی شورا کے ہاں جذبات و احساسات کے اظہار پر زیادہ زور ہیں انہوں نے اس شک کی جذبے کو اولیت دی بکولی ڈاکٹر نور الحسن شورا دہلی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ان کا اسلوبی بیان اور طرز ادا خوب تر ہو بلکہ ان کی کوشش تھی کہ شاعری میں جذبات و احساس کا اظہار ہو جائی اس طرح دہلی کے کچھ شورا اس کی مجازی سے گزر کر اس کی حقیقی سے سرشار ہوئے ان لوگوں نے اللہ تعالی سے لوگ لگائی اور فیضانی شک کی بداولت ان میں ایسی بصیرت پیدا ہوئی کہ وہ تمام ہی کہ وہ تمام بنی نوہ انسان سے محبت کرنے لائے گی جہاں بیدے یہ لیسن اس وقت انکمپلیٹ ہی رہا پورا نہیں ہوا اس لیکچر میں یہ پورا لیسن اس وقت اس لیسن میں اتنا ہی باقی دوسرے لیسن میں ہم یہ کمپلیٹ کر لیں گے اس وقت اتنا ہی اللہ نگے بھن وصلہ موسیقا موسیقا موسیقا